آج ہم ایک خاص تذکرہ جو ہمارے پاس دس پندرہ منٹ ہیں اس میں ہو جائے گا وہ کرتے ہیں اور وہ ہے جنادہ ابن کوب ابن الحرس الانساری الخزرجی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انتہائی مسئبت کی زندگی گزار رہے تھے اور آپ کے قتل کے منصوبے بن گئے تھے آپ کا گھر گھیر لیا گیا تھا تو اس سے اس زمانے میں مدینہ میں کس طرح اسلام پہنچا تھا وہ پھر ایک الگ تاریخ ہے اس کو تو اس وقت نہیں بیان کر سکتے لیکن جن لوگوں نے آپ کو مدینہ میں بلایا تھا آپ کے لئے عصار و قربانی کی تھی اور آپ کی ہمیشہ مدد کی تھی اس میں اہل مدینہ تھے جو کہ انصار کہلاتے تھے کیونکہ انصرت کی تھی رسول کی تو اس میں دو قبیلے سر فیرس تھے ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج تو قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے لوگ جو تھے اس میں اکثر محبان اہل بیت تھے جن میں خاص نام ابو عیوب ویسے جو انصار تھے ان میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ہے ان قبیلوں میں بھی بعض لوگ ہیں تو وہ انصار کے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے حقیقی وفادار تھے اس میں ایک نام ابو عیوب انصاری کا آتا ہے ایک نام جابر ابن عبداللہ انصاری کا آتا ہے یا اور بعض نام ہیں تو انہی میں یہ ایک شخص ہیں جنادہ ابن قب یہ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا اور یہ محب اہل بیت تھے اور انہوں نے ان کا شمار ہمارے علماء نے جو جنہوں نے شہدہ کربلا کے حالات کو جمع کیا ہے انہوں نے جو درجہ بندیاں کی ہیں اس میں ایک قسم ان لوگوں کی رکھی ہے کہ جو انصار سے تعلق رکھتے تھے جیسے ایک صحابہ سے رکھتے تھے پھر اس کے بعد صحابہ میں بھی ایک وہ جو انصار تھے تو اس طریقے سے جو ایک ہمیں گروہ ملتا ہے شہدہ کا کہ جو انصار میں سے تھے تو اس میں ان کا ذکر ملتا ہے اب ان کا بہت زیادہ ذکر کربلا میں اس وجہ سے نہیں مل پاتا کہ یہ حملہ اولا کے پچاس شہدہ میں تھے جو اکھٹا شہید ہوئے تھے تو وہ پچاس تو اکھٹا شہید ہو گئے تھے کس نے کیا کام کیا کچھ پتا نہیں چلا اور کون پہلے ہوا شہید کون بعد میں ہوا یہ بھی کچھ خبر نہیں کیونکہ پچاس لاشیں طلبتی بھی اکھٹا ملی تھی تو ان میں یہ بھی تھے کہ جو شہید ہوئے تھے لیکن ان کی ایک خاص بات جو ملتی ہے تاریخوں میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اہل بیعت کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے یہ بھی اور ان کا پورا گھرانہ پورا گھرانہ ان کا اہل بیعت کے محبوں میں شمار ہوتا تھا مکہ میں جس زمانے میں امام حسین پہنچے اس زمانے میں یا تو یہ مکہ میں ہی مقیم تھے یا شاید حج کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے اہل و ایال بھی تھے زوجہ تھیں بچے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین اس حال میں ہیں اور اب شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ایک خاص چیز ان کی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی لے لیا تھا اپنی زوجہ کو بھی لے لیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی لے لیا تھا اہل و ایال کو کیوں لے لیا تھا یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام واقعیدہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں قتل ہونے جا رہا ہوں اس کے باوجود اپنے اہل حرم کو لے کے جا رہے ہیں تو میں اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑ کے جاؤں میں بھی لے کے جاؤں تو اس وجہ سے یا جس وجہ سے بھی پروردگار بہتر جانتا ہے یہ اپنی زوجہ کو اور بچوں کو لے کے نکلے تھے امام حسین کے ساتھ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پر حملہ اولا میں یہ شہید ہو گئے اب جب یہ شہید ہو گئے تو حملہ اولا کے بعد بہت کمی لوگ بچے تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے چند لوگ دس بار آفراد رہ گئے تھے وہ بھی شہید ہونے لگے تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے اپنے بچے سے کہا اب یہ کربلا کے شہدہ میں جو کمسن بچے شہید ہوئے ہیں اس میں ایک خاص بات آپ یہ دیکھیں کہ خاندان رسالت کے تو بچے شہید ہوئے حضرت مسلم کے یدیم شہید ہوئے عبداللہ ابن حسن قاسم ابن حسن یا اور بچے تو بہت چھوڑے چھوڑے بچے شہید ہوئے لیکن ابھی یہ بچے شہید نہیں ہوئے ہیں اب تک تو سب جوان شہید ہو رہے ہیں یا بوڑے شہید ہو رہے ہیں بچے نہیں ہوئے ہیں بچوں میں اب یہ بچہ جو ابن جنادہ کا تھا اس کا نام عمر ابن جنادہ لکھا ہے شہید انسانیت میں لیکن بعض لوگوں نے ان کا نام عمر ابن جنادہ لکھا تو یہ جو تھے ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم نواسہ رسول پر قربان ہو جاؤ تم کیوں میدان میں نہیں گئے تو یہ بچے نے جب بات سنی تو یہ دوڑ کے امام کے خدمت میں آئے اور آکے کہا کہ مولا مجھے میدان کی اجازت دے دیں اب جب مولا نے دیکھا کہ دس سال کا بچہ ہے تو مولا نے کہا کہ نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوں تم ابھی نہ جاؤ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اس کی ماں ابھی ابھی اپنے شہر کا داغ اٹھا چکی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بچے کا غم برداشت کر سکے تو بچے نے کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور ماں کی خواہشہ کے ماں غربان ہو جاؤں تو اب وہاں پر امام حسین ظاہر ہے کہ امام حسین کی جو مزاجی کیفیت ہے وہ این پیغمبر اسلام جیسی ہے اور پیغمبر اسلام مومنوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے ان کے لئے کہا ہے کہ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے کہ رہیم ہے مومنوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ حسین منی وانہ منہ حسین کے اوپر جو وقت کا امام ہے وہ کتنی محبت کرتا ہوگا امت سے تو بڑا ایک صدمہ جانقہ تھا امام کے لئے کہ وہ دس سال کے بچے کو میدان میں بھیجیں اور ظاہر ہے کہ دس سال کا بچہ جا کے کیا لڑے گئے مرہوم نجمہ فندی صاحب یہ ہمارے ایک اردو کے بڑے شائع ہیں نوحہ گو شاید آپ لوگوں نے ان کا نام نہ سنا ہو لیکن نوحہ گوئی کے فن کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والے جیسے میر انیس اور مرزا دبیر نے مرسیہ گوئی کو ایک مقام دیا تھا ایسے ہی نجمہ فندی نے نوحہ گوئی کو دیا ابھی اور بات ہے کہ بعد میں نوحہ گوئی اب بہت زیادہ گرا دی گئی لیکن ان کا بہت بڑا میار تھا نوحہ گوئی کا تو انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کا عنوان تھا نو مائیں کیونکہ تاریخ میں کربلا کی یہ ملتا ہے کہ نو مائیں ایسی تھیں یا نو خواتین ایسی تھیں جن کے بچے کربلا میں شہید ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی جنگ دیکھی تھی بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا تو ان نو مائوں کا ہر ایک کا الگ الگ انہوں نے بند کہا ہے وہ ہمیں اتفاق سے جو ہمارے حافظے میں رہ گیا وہ آپ کو سنا دیں کہ ہاتھ آئے تھے کیا کیا گلے زہرہ کے فیدائی ایک ایک نے لٹا دی رہ مولا میں کمائی نو مائوں نے دیکھ ہیدھر ایک خیمہ سے لڑائی بیٹوں کو سفر کھل کرتے ہوئے دیکھا لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا تو اس میں انہوں نے جناب ابن جنادہ کی والدہ کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اصحاب میں کم سن ہے بہت ابن جنادہ وہ کھیل کے دن اور وہ لڑائی کر رہا تھا تو بہرحال یہ بہت ہی اصحاب میں سب سے کم سن شہید ہیں تو جب پتہ چلا کہ ماں کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ بھی قربان ہو اور لاہر امام جانتے تھے کہ اس کا نام بھی محضر شہادت میں تھا تو امام نے بھیج دیا اور یہ جملہ ہم نے ابھی کہا کہ مولا نے یہ کہا تھا کہ ابھی اس کی ماں نے اپنے شہر کا صدمہ اٹھایا ہے یہ بچے کا صدمہ کیسے اٹھائے گی یہ ابو مخنف کے الفاظ ہیں ابو مخنف نے اپنی تاریخ میں لکھے ہیں اپنے مختل میں تو بہرحال جب یہ صورتحال ہوئی تو امام نے بادل ناخاستہ یا یہ کہیں کہ دکھے وے دل سے ان کو جنگ کی اجازت دی اب یہ اتنا بڑا لشکر اور اس وقت جب وہ جوش و خروش میں آ چکا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اب ہم فتح پا رہے ہیں تو اس وقت یہ بچہ کتنا لڑ سکتا تھا ابھی تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا دس سال کا بچہ تھا تو یہ ہمت اس کی یہ تھی کہ یہ لشکر کی طرف دوڑا لشکر نے اس کو گھیر کے فوراں قتل کیا اور اس کا سر کاٹ لیا اور سر کاٹ کے اگلا ظلم یہ کیا کہ اچھال کے خیام امام حسین کی طرف پھیکا اور یہ ان کی والدہ جو تھی یہ ان ماہوں میں شمار تھی جو کھڑے ہو کے بچے کی لڑائی دیکھ رہی ہیں تو جب وہ سر آ کے گرا تو ان کی ماں نے وہ سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لشکر کی طرف دوبارہ پھیک دیا اب یہ بچے کی ماں کا کلیجہ دیکھیں کہ کس طرح ماں نے گوارہ کیا کہ سر آ کے گرا اور اس کے بعد اس نے اٹھا کی کہ میں تو یہ سر رائے خدا میں قربان کر چکی انہوں نے دوبارہ کٹا بس سر آگے پھیجا اب عام طور پر یہ ہے کہ ماں نے سر پھیک دیا لیکن کچھ چیزیں ہیں اس کے آگے جو صاحب افسارو لین نے لکھی ہیں اور وہ یہ لکھی ہیں کہ ماں نے جو سر پھیکا تھا وہ قاتل کی طرف پھیکا تھا جس نے سر کٹا تھے کیونکہ ماں تو کھڑی دیکھ رہی تھی سب کچھ ماں کے سامنے ہو رہا تھا تو ماں نے قاتل کی طرف وہ سر پھیکا تھا اور وہ سر جا کے قاتل کے جسم پر جائز سے ہی لگا ویسی اس کا دم نکل گیا یہ تاہر سماوی صاحب نے لکھایا نقن صاحب والی کیا نہیں اب وہ اتنی جوش میں بھری بھی تھی اس وقت کہ انہوں نے خیمے کی ایک چوب اٹھائی اور چاہتی تھیں کہ لشکر کی طرف دوڑیں لیکن امام نے انہیں کہا کہ نہیں بی بی آپ باہر نہ جائیں تو پھر یہ واپس آ دیں تو اس طریقے سے یہ اسحاب امام حسین میں ایک ایسا شہید ہے کہ جو عمر میں ابھی ہاں حسین بلو سے بھی بہت کم تھا اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے بلکہ یقینی ہے کہ یہ جتنے بھی جانسار امام حسین کے میدان جنگ میں لڑ رہے تھے اس میں اکثر وہ تھے کہ جو صفین اور نہروان وغیرہ میں جنگ کر چپے تھے لیکن اب بیس سال سے تو اہل بیت کے گھر کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے تو وہ بچے جن کی عمریں بیس سال سے کم کی ہیں یہ تو وہ بچے ہیں جو میدان میں پہلی دفعہ گئے تھے جنگ دیکھی نہیں تھی کبھی تو ان میں یہ جنابِ عمر ابن جنادہ بھی ہیں تو آج وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے لہٰذا ہم آج گفتگو کو ختم کیے دیتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلی نشستوں میں جنابِ حر اور دیگر فوعدہ کا تذکرہ کریں